رمن سندو ہے انڈیا چھو انہیں میسج کیتا ہے جی بھائی جان انڈیا ویچے امیر بلاج دا فینہ تیسی جسٹس فار امیر بلاج دا نارلائی جائیے او بچارے کرو دربدر ہوئے رہے ہیں پچھو کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا بچے سکولہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ان لوگ کی کہنے لے جسٹس فار امیر بلاج اکی چاندے نہیں تیفی بٹ کو سرے آم پھانسی دو لوگاں دے کمیٹس بڑے گھسے چنے لوگ چاہیے صاحب بڑے گھسے چنے کوئی گانے کر لینے نارلائی بلاج آو شروع ہو شروع ہو کر لینے نارلائی اس لیے دفعہ تسی جڑے انٹرویو چھو کیا چنے لوگاں نو کیے جسٹس امیر بلاج کیے ہون لوگاں نے گھسا کھڑے آجے اچھا تیار ہو جو سب تو پہلے جیسٹم امیر بلاج قتل ہویا تو ڈے چینل تسی کہنا لے سی گے جسٹس آف امیر بلاج جسٹس آف امیر بلاج تسی کہنا لے سی وقت بدل گیا تھوڑا کہ ہون ٹائم گزر آتے ہون جسٹس آف امیر بلاج لوگاں لگ رہے کہ تاڑی چیڑے بان گئی تاڑے سامنے جسٹس آف امیر بلاج کہہ دو سمجھو تاڑا بلائر پر شرحائی ہو جائے گا اینڈی کی وجہ ہے اینڈی وجہ یہ دیکھو گا سنو زائی صاحب جسٹس فار امیر بلاج دا مطلب لوگاں نہیں سمجھا رہے لوگ یہاں تے اچھا اندینے کہ دو نا کراندی آگ لگی رہے یہاں لوگ کا اچھا اندینے کہ آگ جڑی رہا ہے ایسے تو ہاں نظر کیوں نہیں آ رہے آگ ٹھنڈی کیوں پہ آ رہی ہے تیسری وجہ ایڈی میں نوے لگا دی جسٹس فار امیر بلاج کے لوگ کی کہن دینے کہ تیفی بڑھ دا سارا خاندان سزائے موت کرا رہے ہو پہلے میری کہا سنو میں کوئی جا جا میں کوئی منسٹر رہا ہوں میرے کو کی ایتھارٹی ہے میں کچھ بھی نہیں آگا میں سنو عوامدی گالت سنو کے انہوں اچھی رہا ہے تیچڑا آسا گا نا کہ پائی میرے مغر مغر لگی ہو میں سے دینے رکھتے جا رہا ہوں ان لوگ کی کہن دینے جسٹس فار امیر بلاج کی چاندے نہیں ہے جواب ہی تو سزاہ دیو کس طرح سزا دیو کس طرح سزا دیو یہ قانون جو سزا ہی پھانسی دو لاغ دے نا تاڑھی باغ اگر چلی نا تاڑھی پروگرم نو لکھا ہی لوگوں گے دے 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 بینے انہوں تاک باغ جائے کہ تیفی بات کو پھانسی دو کی ادھر پھانسی لاغ جائے ہو میں نے دا جواب دے دے اللہ دے بندے ہو ہمیشہ گالیں میرے دے دی اسی جرنلیزم میں صافی نہیں ہے گا کار میں جرنلیزم میرے ہوں لاغ میں لوگا نو اصل ڈیڈی چیزوں عوام دے سامنے رکھنا صافت ہے ہوں دیے بقائق پبلک دے سامنے آنا چاہیے دے کیا کی گالیں ایک بندے دے جرم ہے ہی نہیں صدایم ہوتا رہا میں کس سے نہ دے دیں گا صدایم ہوتا تو سکتے ہیں کہ تیفی بات بے گناہ ہے سنتا لاغو میں کہے تو کیا بے گناہ ہے میں کہا بلاج مروایا ہے میں کہنا اگر پریس کانفرنس میں مصبتہ نہ آئندہ مصبت میں پھر جوییز بات نہیں مروایا ہے دیکھو جویید بات دا لڑائینا دور دور تا کوئی تا لگ نہیں تھی ان مصبتہ رہا نو تے فتح رہا نو چھڑ گئے تیسی جسٹس فار میر بلا جا نارا لائی جائے او بچارے کرو دربدر ہوئے رہن اڈے دے پیچھے کوئی اور وارت سے اڈہ کسی اور نے سمالیا ہے پیچھو کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا بچے سکولہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے اے جسٹس فار میر بلا جائے کہ بچے فتح اور مصب اپنے کار چاہ گئے بھائی ہیں اپنے کام نو سبال لن پھر تیفی باتن کنون سزاد ہوئے اے جسٹس فار میر بلا جائے ایسرہ ہوئے نہیں ساگ دا ایسرہ ہوئے نہیں ساگ دا کہ میں لوگوں کو خوش کر لیا ہے جی گالکاری نہیں ساگ دا میں تے کہنا پیمان ہوں برابری دی سطح سلاح ہونی چاہ دی ہو رہا ہوئے گی اللہ دے حکم نہ تبھی بے لینا ہوئے گی رامن سندھو ہے انڈیا چھو انہیں میسیج کیتا ہے جی بھائی جان انڈیا ویچے امیر بلا جا فیانا ٹھیک ہے نا تے انڈیا دے ویچے صدو موسیعلا تے پاکستان چے امیر بلا جا ان ایک طریقے نا وکھا جا رہے ہیں یہ اس طرح ہے کہ اس طرح بکھا جا رہے ہیں یا رب مہیر بلا جا ساڑی پاکستان دے پنجی کروڑا بات دی ہے ایسا سا اپنے کو ادھانا کروڑ گنا زیادہ بلا جا ساڑی پنجی کروڑ دی ہے اوہ تے اب آدھی اربان چے تے ساڑھا ایڈا آنہ کوئی معاہد اے اے آدھانا اے گا کہ اے بلکل شیدو موسیعلا ہندوستان چاہر پاکستان چے اے صدیدہ سب تو بڑا ڈیجیٹل میڈیا ہے ٹریل ہونڈ اللہ کیس ہے بلا اٹھیک کوڑا لیکن اللہ الحمدللہ اے تُذی رہے لے نا اے برابری دی فتح دے آگے سلا ہوئے گی امن ہوئے گا اور دونوں کار دشمی ختم کر دینا شہین اکتر صاحب نے ایک کہنے نے سب تو وڈا جسٹر سلائے شاہ چودری دا کہنا بالکل صحیح ہے سلائے کران دی کوچش کرن والے پر بندے دی حمد افضائی کرو سارے پرا اے بھائی جانو سلوپ پیش کر رہے ہیں اے ہو جو کمنٹ کرنا لے میری اوصلہ افضائی کرن گے نا کہ اللہ تعالیٰ ازاد آتا اس کام جو خیر بارے دیکھو نو شاہ چودری صاحب یہ کارے نے سارے نو انہوں دا سات دینا چاہیے دیکھو یار شلا کرو اچھتا دینا چاہیے اچھا جی ورک نے انہوں نے کہا جی شوٹر جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں شوٹر اگر چھوٹ بول دے پہ ادار ہے نا صاحب لانا نا ہی تک تو پریس کانفرنس ہوئی نہیں پریس کانفرنس ہوئی پھر شوٹر چھوٹ ساتھ نہیں بول سکتے پریس کانفرنس جاگے ہر چیز نو پریس کانفرنس ہوئی امر گجر صاحب کہنے کہ تسی ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ چودری صاحب صلاح ہونی چاہیے دی لوگ تو مزا لیں دینا مزا مزا لے کے چلے جانے دینا تے کانل سارے پول جانے گے ایک کڑا میر بلاس ہی کڑا کتر رہا تے سارے نکل جانے گے تے انہوں نے صلاح ہونی جائے دی تاکہ ایس کونہ دنگی عمر گجر بھائی تیڑا بہت زیادہ شکریہ چینل دے کومنٹ کیتا ہے تاڑا بہت اچھا کومنٹ ہے بلکل تیج درست کہہ رہے ہو اگر امن ہو جانا ہے اپنا تیڑ سارا خیار رکھنا بہت بہت مہربانی تاڑی بہت شکریہ بھائی لہو جی آخری کمنٹ سے آگا نا چاہیے صاحب اس تو بات اسی انہوں پیک اپ کر دیں گے تے بلاہج کو کیوں مارا وہ تیفی کے کسی کام میں نہیں تھا اس کا لینا دینا یہی تھا کہ وہ ٹرکو والا فیملی سی ہے بلاہج نو ماراں دی بیسک وجہ یہ تیفی بات گول نہ کچھ آڈیو پہنچی آنے انہ آڈیو دے بھی جڑے نا اے بلاہج بہت زیادہ سخت جملے اور بڑی زیادہ یعنی کہ سمجھ لو تمکیہ میز کی سمجھتے میسی سن جدہ جو کہہ رہا ہے کہ کار راکڑ لانچہ گرنیٹ مار دیں گے اے ریکارڈنگوں سننے دو بات وہ ڈر گیا ہے انہیں ڈرے ڈرے نہیں کہ تو میرا میرے تھا ملالہ کر دے انہیں بلاہج نو قتل کرواتے ہیں اے گال جی ناظرین اینڈ تے رضوان ملک صاحب تو آڈے سوالدہ جواب مل گیا کہ پیسے کنے لینے اچھا میں نے ایک آخری گال جواب تو ہی دے دیو کارنٹ ٹائلہ کھلی گال دسی کنے میں نام لے دیو نام لے میں اینڈگوڑا کچھ جوش کہنا ہے حسن بھائی نے میرے ایک دوست نے اچھا اچھا ہے گال حسن شباد نے کہی ہے ہاں جی حسن شباد ہے انہوں میرے کل آل ہے اندھر انٹروی آسنا میں کہنا کہ جی گال تیرے تک پہنچ گئی ہے تے حضم کر نہیں سکھو اے گی گال لوگی کہو کہ کمائی جنے کیا کمائی جنے میں فون کر کے حسن بھائی نے کہا سکھ گئی یار میں صرف تینوں دس رہے ہیں شاہد چودری صاحب تک تو اسی ہی گال پتہ کیوں گی تھی ہے کہ چوئی صاحب میں بلیک میل کہا چوئی صاحب نے اداہ تو بھی دس خزار رکھوں گی بھی دار پھڑ لیا ہے بولی نا اہمہ ترزی نا اور میں پہ سرعام لاؤں گا جا لاؤں گا تھے تے بچو بلیک میل میں نہیں ہونا لاؤں کیونکہ میں دیکھو میری گال سنو اور ٹائلہ کروے داندھا کیے ٹائلہ ہاں ہیں گالے میری لیے شرم آلی گالے ٹائلہ کروے مگنا لیکن میں تو سکیورٹی مورس اگلا ہونڈے گڈیاں اگے پچھے پٹرول تو وہاں ٹائم ویس تے پھر اپنی بندہ پھر اگلے پتے گا پتہ نہیں انٹرویو دیندہ شو ہوگے تھوڑا یہ ٹیک آلا آدھے نا تے اگلے انہوں ساتھوں دنے ہی آرہ بندے دی کے بھر تھے گی ایسے کو لوگ کیتا ہے تے بڑیاں دی کنا تا نمک کنا ہشتا سنشباد ہوں آلے آندے مرکو ارہ تماشے بھی اہنا تو ناظرین کہنا خوش ہے میرا نانا لینا کہنا کہ تیرے نانا میں نانا لیا گے کہنا ہے انہوں میں نے پوچھنا نہیں پاہیی میری لڑائی پوانے ہی تسی اور لڑائی کسے نہ پوانے ہی ضرائع خراب ہوں دنے چلا میں اپنے سامنا پوچھنا اپنے سامنا پوچھنا کالنو پھر کوئی ضرائع میں نے رپورٹی نہیں دینی انہوں نے کہنا نہیں بڑا بڑا تید ہر کھوڈیج بڑھ جانا میرے ضرائع نہ خراب کرو تو ناظرین جائمیں کہ تسی ویک ہے کہ شاہ چودری صاحب نے کمیٹس دے جوابی دیتے ہیں تے مزید جنہیں تسی کمیٹس کرو گے وہ جواب دینگے جسٹس آف امیر بلاج کیے وہی دسیننے مزید اگر تانو کوئی اتراز ہے کسی گالدہ تسی پوچھنا چاہتے ہیں کرائم دے حوالی نال شاہ چودری صاحب دے حوالی نال کوئی بھی سوال ہے اوہ تسی ساڑکو پوچھو اسی شاہ چودری صاحب کو پوچھا آنگے آ کے تے حسن شباہ صاحب میں نیجے تھے سیا انہوں کی تو ہور پتہ لگ گیا تے شان پاکستان دیکھ در ہو تے کمیٹس لازمی کرنا میں تو شاہ چودری صاحب نجازت دے ہو اوکے اللہ حافظ پاہ جی حسن کیا حسن حسن نہیں دے نہیں جا رہا ٹھیک ہے نا اوکے کیمرہ باندھ کرو